بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سنڈے کا دن ہے اور جو ہے میں میرے بیٹے نے آج روزہ رکھا ہوا تھا اٹھا بھی دیر سے میں نے بھی دیر سے اٹھایا میں نے کہا سہری کے بعد ہم سب سو گئے تھے تو اس نے جو ہے یہ پہلا روزہ رکھا ہے لیکن یہ اس نے پچھلے سال بھی جو ہے وہ روزی جو ہے ماشاءاللہ سے رکھے ہوئے تھے ایسے بھی سکول کی چھٹیاں ہیں تو میں نے کہا جتنے روزے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو پھر سکول شروع ہو جائے گا تو پھر دھوپ ہے سکول سے دیر سے بھی آئیں گے اور پھر روزے جو ہے وہ چھوٹے بچوں سے اتنا برداشت نہیں ہوتا تو روزے مت رکھنا سنڈے کبھی دن ہے منڈے بھی ہے ٹیوزڈے بھی ہے تو تین جن جو ہے وہ تو روزے رکھنا میں نے رات کو جو ہے وہ لوبیاں بھی بھگو دیا تھا اور میں نے جو ہے جب سہری کے بعد سو کے اٹھیں ہوں تو لوبیاں جو ہے وہ میں نے پکا لیا ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا آلو کیمہ بھی بکا لیا تاکہ اگر رات کو تو ہم کھانا نہیں کھاتے لیکن اگلے دن سہری میں یہ جو ہے سالن جو ہے وہ ہمارے کام آ جائے گا اور امنی بھی پانی میں بھگو دی تھی افتاری میں میں نے صرف یہ روز تین تلے تھے تھوڑے سے چپس تھے دو سیخ کباب جب دلہادی کہہ رہا تھا کہ میں سیخ کباب کھانے دہی بلے تھے اور لوبے کی چاڑ تھی ساتھ ہی ٹینگ اور لسی بنا لی تھی اور کچھ جو ہے پہلے سے میں نے انہی میں سے ہی نکال دیا تھا زیادہ میں نے جو ہے لوبے کی چاٹ اور روز اور سیخ کباب جو ہے وہ انہیں پڑوس میں بھیجے تھے ساتھ ہی میں نے کہا ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ ہی والے میرے جو ہے محلے کے لوگ جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں تو اس دفعہ ذرا میں ابتدا پہلے کرلوں تو ساتھ ہی اللہ جو ہے وہ ہم سب کے روزوں کو بھی قبول کرے اور ہم لوگوں نے جو زکاة دی ہے ہماری عبادتیں جو ہے وہ ان سب کو قبول کرے آمین اور میرا بیٹا جو ہے وہ اب مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے ہم نے پڑھ لی تھی سب نے اور یہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور جو چاول جو ہے میں جو دکھا رہی ہوں یہ میں نے جن لوگوں کے گھر افتاری بھیجی تھی انہوں نے بھی بتلے میں میرے برطن جو ہے وہ خالی نہیں بھیجے ساتھ ہی یہ روٹی تھی یہ دی ہے چاول دیئے ہیں چاول جو ہے میرے حزبن نے تھوڑے سے کھا لیا کچھ جو ہے میری بیٹی چھوٹی نے کھا لیا اور پکوڑے دیا تھے وہ ہم میں نے ساتھی رکھ لیا تھے جو ہم نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے چائے بنائی ہے عبدالحادی جو ہے وہ چائے نہیں پیتا اس کے بعد وجود بھی کچھ جو ہے وہ ابھی بھی بچ گئے ہیں دہی بلے وغیرہ بچ گئے تھے اور دہی بلوں میں جو ہے میں سوچ رہی تھی میں کیا بھول گئی ہوں اس میں میں بیکنگ سوڈر ڈالنا بھول گئی اس لیے بعد میں جب سارے میں نے دہی بلے بنا لیے تو مجھے یاد آیا تو میں نے اس لیے وہ اپنے ساتھ والے گھر میں دہی بلے جائے وہ نہیں بھیجے میں نے زیادہ بنایا تھے کہ میں ان کے گھر دہی بلے بھیجوں گی لیکن جب مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو میں نے ان کے گھر دہی بلے پھیج لیے نہیں بھیجے چائے وغیرہ بنانے کے بعد پینے کے بعد ذرا انرجی آگئے تو پھر میں نے سارے برتن جہاں وہ سب دھوئے اور سارا کچن ساف کیا اس کے بعد جہاں میں نے عشاء کی نماز پڑھی تراویہ نماز پڑھی اور قرآن وغیرہ پڑھا اور اب جہاں میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رہیں